اسلام علیکم باریس میں ہم نمار و ویلکم کرتا ہوں آپ کا اس نیو ویڈیو ریمن ٹی وی کی تو بھئی آج ہم جس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے والے ہیں وہ بھی ایک انجینئر مرزا کی ویڈیو پر ریاکٹ کرنے والے ہیں اس کا کہنا ہے کہ بھئی مفتی کا فالور کیسے انجینئر کے سٹوڈنٹ بنا جیسے ہم نے دیکھا ہم لکھا ہوا دو پر کہ مفتی تارک مسود صاحب جو ہیں یہ یعنی دیو بند کی طرف سے کافی بہت بڑے مشہور مفتی کرام علمہ کرام ہیں تو ان کا اس پر اس نے ویڈیو بنائے گی کہ ان کے سٹوڈنٹ سا وہ میرا سٹوڈنٹ ہے وہ کیسے بن ہے اس پر ساری بات ہے تو اس کے اپنی کا نیو ویڈیو مزا آئے گا سن کے اور آپ کو سٹوری اچھی لگے گی اور اب تک میرے چینل سے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے اور بیل لائکن کے بٹن کو ضرور بریس کریں تاکہ میری کوئی بھی نیو ویڈیو ایسپ سے پہلے آپ کو ملیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف علی بھائی جی لوگوں کو اس طرح گائیڈ کیا گیا کہ انجینیر کو نہیں سننا وہ یوٹیو پر آپ کی ویڈیوز سکپ کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا آپ بے فکر ہیں سکپ وہ شخص کرتا ہے جس کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہوتی جس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوتی ہے نا وہ سنتے ہی اس کو ہے ہمارے پاس کئی لوگ آئے ہیں ایک بھائی یہاں پہ ہے چارڈر کاؤنٹ پشاور سے کچھ سال پہلے مجھے کہنے لگے کہ میں حاج یا عمرے کے لیے گیا تو میں نے وہاں لوگوں کو رفلیس دینس انواز پڑھتے ہوئے دیکھا میں بڑا پریشان ہوا کہ میں بڑا لکھا بندوں میں نے نماز کے بارے میں تو میں تحقیق کروں کہتے ہیں ماں وانقابے میں ایک ہی دعا مانگتا رہا ہے اللہ مجھے حق تک پوچھا کہ سچائی گیا یہ جو ویڈیو شوٹ کیا ہے یہ کٹ کار مدب سین کٹ ہوں میں اس میں ایسا کو فیل بھی اور اور ایک ویڈیو نا سکپ اور یہ ذرا جیسے ہی یہاں ائرپورٹ پہ اترا تو مجھے پہلا جو میسیج ویڈس ایپ پہ ملا نا وہ مفتی تارک مصور صاحب جو میرے شیخ تھے دیوبندی مدرسے کے فارغ التحصیل مفتی صاحب میں بھی دیوبندی تھا اٹھانے اقصد دیوبندی ہوتے ہیں تو ان کا وہ ملا کلپ جس میں لکھا تھا انجیننگ فرقہ میں نے کہا یار یہ میں تو دعا مانگی تھی یہ ایک فرقہ اور بڑھ گیا ایک ایسا نکلے دعا تھا تو کہتا ہے میں نے انجینئر صاحب کو سننا شروع کیا تو کہتا ہے میں دیکھوں ہر چیز ریفرنس کے ساتھ ہے پھر میں اپنے علماء سے پوچھتا تھا وہ کہتا تھے آپ کو منع کیا تھا نہیں سننا وہ کہتا ہے یار اس کو تو چھوڑو جب قرآن حدیث میں لکھا ہے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک پرائمری سکول کا بچا کے قرآن میں لکھا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 کہ جو لوگ سود کہاتے ہیں اللہ اس کے رسول عز و جلہ و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے ان کے خلاف اور آپ کہیں کہ بیٹا پہلے ڈگری لے کے ہو میں یہ آیت بھی نہیں مانتا جب تک تیرے پاس ڈگری نہیں آئے گی تو آپ امام سے فارغ ہوتیں گے آپ کو کیا حکم ہے بلگو عنی ولو آیا پوچھا دو میری طرف سے خاتم میں ایک آیت ہی آتی ہو کل کو یہ بچوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مفتی صاحب جب تک آپ سائنس کی ڈگری نہیں لے کے آئیں گے ہم آپ سے کبھی یہ بات نہیں مانیں گے کہ زمین گول ہے یہ جو تارجمی صاحب اتنے سینٹیف ایفیٹس بیان کر کے اللہ کا تعروف کرواتے ہیں تو وہاں کھڑے ہو کے کیوں نہیں کہتے تبلیگی جماعت والے کہ آپ تو ڈاکٹری چھوڑ گئے تھے پہلے سال میں آپ کو کیا حق ہے آپ سائنس بیان کریں تو سبھے ڈاکٹروں کا انجینئرز کا سینٹس کا حصل ہے کہ وہ اپنی تحقیق کو بیان کرنے والے کو یہ نہیں کہتے کہ تجھے حق نہیں ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بات تیری ٹھیک ہونی چاہیے ہم تھینکیو بولیں گے اور علماء کا کہتے ہیں پھینک دیو تو جی گائز کیسے لگے آپ کو میری وجہ امیدہ پسند آئی ہوگی چھوٹے ساتھ کلپ بنایا تھا کہ بھئی کس طرح وہ بندہ ان کو سندھا تھا پھین میں نے دلائل دیئے اب اس نے مجھے سننا لا گیا اب یہ آپ کمینڈ میں بتائیں کہ یہ مرزا علی پہ جو باتیں چلتی ہیں یہ ایسا ہے ایسا ہے سچا ہے کہ جھوٹا ہے کہ کیسے ہیں آپ اپنی رائے دیں ہم اس رائے پہ بھی ویڈیو بنایا کریں گے تو امید کو تو میری ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کر دے کمینڈ کو میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں تو ملنا اپنی اچھی سی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ